موسیقی السلام علیکم ناظرین سومالیا بحیرہ عرب اور گلف آف ادن کے ساحل پر واقعہ افریقہ کا سب سے بڑا سمندری ساحل رکھنے والا ملک ہے ناظرین افریقہ اور سومالیا کا نام سنتے ہی آپ سوچ رہے ہوں گے غربت جنگ تشدد ہانا جنگی اور بوک آف لاس بلکل آپ کو سوچنا بھی ایسا ہی چاہیے کیونکہ آج کے دور میں نوے فیصد سے زائد لوگ میڈیا پر جگین رکھتے ہیں جس کا کام واقعات کو رپورٹ کرنا نہیں بلکہ سنسنی پھیلا کر ویورشیب بڑھانا ہوتا ہے ناظرین اگرامی میڈیا میں تین سال کام کر کے اور جنرلزم میں گریجویشن کر کے میں پوری امانداری سے یہ بات کر رہا ہوں کہ حقیقت وہ نہیں جو میڈیا آپ کو دکھاتا ہے آپ کو یقین نہیں آتا تو گوگل اور یوٹیوب پر سرچ کر کے دیکھ رہے ہیں زیادہ تر لوگ سومالیا ملک کی منفی پہلوں کو ہی جاگر کر رہے ہوں گے لیکن ناظرین جیسا کہ میں اپنی ہر ویڈیو میں آپ کو ہر ملک کی مکمل انفارمیشن بغیر کسی تو ہم پرستی کے امانداری سے دیتا ہوں ایسا ہی آج ہم آپ کو سومالیا اور اس کے عوام کے بارے میں بتائیں گے ناظرین گرامی سومالیا جس کا مطلب ہے دودھ سے بڑا پیالا یہ ایک کروڑ اٹھاون لاکھ سے زائد عبادی رکھنے والا دنیا کا بہتروں بڑا ملک ہے جبکہ چھ لاکھ سنتیس ہزار چھ سو ستاور مربع کلومیٹر کے ساتھ ترتالیسوں بڑا ملک ہے رکبہ کے اعتبار سے مشہور ہالی وڈ فلم پائرٹس آف اریبیا اور کیربین پائرٹس انہی سومالی کزاکوں سے متاثر ہو کر بنائی گئیں ناظرین اس میں کوئی شک نہیں سومالیا دنیا میں واحد ملک ہے جس میں بحری کزاک یعنی سمندری لوٹ مار کو ایک حد تک لیگل سمجھا جاتا ہے اور یہ ایک بزنس کی شکل اختیار کر چکا ہے اور ہر بحری جہاز یہاں سے گزرتے ہوئے یا یہاں کے سمندری پانیوں سے گزرتے ہوئے ان کا عملہ یہ ڈر محسوس کرتا ہے کہ کہیں بحری کزاکوں کے ہم نرگے میں ہی نہ آ جائیں اس کی بنیادی وجہ سومالیا میں ایک مضبوط سنٹرل حکومت کا نہ ہونا بھی ہے جس کی وجہ سے بحری کزاک کھلے سمندروں کے پانیوں میں دندناتے پھرتے ہیں اس کی دوسری وجہ اس کی جیو لوکیشن بھی ہے سومالیا تین ہزار تین سو تیتیس کلومیٹر طویل سمندری ساحل رکھتا ہے جس کی ایک طرف بحیرہ عرب ہے جو کہ ایک سیف ساحلی پٹی ہے لیکن گلف آف ادن جو کہ ملک یمن اور سومالیا کے درمیان سے گزرتی ہے یہ خلیج گہرے پانی خطرناک جنگلوں میں سے خو کر گزرتی ہے یہی وہ جگہ ہے جہاں بہت زیادہ لوٹ مار ہوتی ہے کیونکہ یہ ایک گہرا پانی کی پٹی ہے اور اس کی چاروں طرف جو ہے وہ جنگلات ہیں اور انہی جنگلات میں سے بحری کذاک آتے ہیں اور یہاں سے گزرنے والے تیل کے جہازوں کو یا مال بردار جہازوں کو لوٹ لیتے ہیں اور عملے کو یرگمال بنا لیتے ہیں ایسا ہی ایک واقعہ 1993 میں پیش آیا جب امریکی نیوی سیل 33 سالہ فلاوت کو بحری کذاکوں نے مار ڈالا جس پر امریکی فلم بلیک خاک ڈاؤن بنائی گئی جس میں ایک امریکی فوج کو بحری کذاکوں سے لڑتے ہوئے دکھایا گیا ہے نظرینِ گرامی سومالین لوگ دنیا میں سب سے زیادہ ہسی مزاہ کرنے والے لوگ مانے جاتے ہیں گھروں میں یہاں کی عورتیں پہلے کھانا مردوں کو دیتی ہیں جبکہ جب مرد کھانا کھا لے تو پھر گھر کی ہواتین اور بچے کھانا کھاتے ہیں یہ لوگ دائے ہاتھ کی تین انگلیوں سے کھانا تناول کرتے ہیں جبکہ بائیں ہاتھ استعمال نہیں کرتے ناظرین سومالیا واحد افریقی ملک ہے جس میں کوئی ایچ آئی وی یعنی ایڈز کا مریض نہیں شومالیا کے مشہور شہروں میں مگا دیشو، بوساسو اور ادن یابہ شامل ہیں مگا دیشو سحافیہ کا مگا دیشو سومالیا کا دار الخلافہ بھی ہے پر سب سے بڑی بندرگاہ بھی اور زیادہ تر شہر طویل ساحلی سمندر ہونے ایک وجہ سے اس کی گرد آباد ہیں اور بہت سے افراد کا روزگار کشتی رانی اور سی فوڈ کے کاروبار سے منسلک ہے ناظرین ساتویں صدی میں اسلام خطے میں داہل ہوا اور یہ لوگ اسلام سے روشناس ہوئے یہاں کی 99 فیصد آبادی مسلم ہے سترویں اور اٹھارویں صدی میں یہاں اٹالین اور برطانوی افواج نے قبضہ کر لیا اور علیدہ علیدہ حصے جو ملکے تھے وہ بانٹ لیے تب سے یہ علاقے اٹالین اور برطانوی کے جانے کے باوجود یکجہ نہ ہو سکے اور آپس میں لڑ رہے ہیں الشباب تنظیم یہاں حکومت مخالف تنظیم ہے جبکہ امریکہ وارلوڈ قبائل سردار یوسف محمد سعید کو سپورٹ کرتا ہے سومالی لوگ اسے اپنے سومالی زبان میں ادا آدی اکا کہتے ہیں یعنی دی بچر ناظرین سومالیہ کا قومی جانور چیتا یعنی ٹائگر ہے جبکہ قومی پرندہ سپرب سٹارلنگ ہے جبکہ قومی کھیل فٹبال ہے ناظرین اونٹ یہاں سہرائی لوگوں کے لیے کافی اہمیت کا حامل ہے یہ ان کی سواری دودھ دونے اور مالدار ہونے کے سٹیٹس کو بھی ظاہر کرتا ہے ناظرین اگرامی بیرونی مداخلت اور اقتدار کے حصول کی حاطر ہونے والی حانہ جنگیوں نے بھی اس ملک کو کافی نقصان پہنچایا ہے سڑکوں کا طویل نظام نہ ہونے کی وجہ سے دور دراز علاقوں تک رسائی آسانی سے ممکن نہیں اور صحت کی سہولتوں کا بھی فقدان ہے اور ہر آٹھ میں سے ایک بچہ بیمار ہوتا ہے ملکی معیشت کا زیادہ ترین اخصار زراد کشتیرانی اور فشریز پر ہے اور اس کی تجارت یا ایکسپورٹ پر ہے لٹریسی ریٹ فورٹی پرسنٹ ہے جبکہ آسد عمر چھپن سال ہے مگا دیچو یونیورسٹی افریقہ کی بہترین یونیورسٹیوں میں شمار ہوتی ہے سومالی کرنسی کو شیلنگ کہتے ہیں جو کہ ایک کمزور کرنسی ہے ایک پاکستانی روپیہ ساڑھے تین شیلنگ کے برابر ایک انڈین روپیہ تقریباً آٹھ شیلنگ کے برابر جبکہ ایک بنگالی ٹکا چھے اشارہ اٹھاسی شیلنگ کے برابر ہے پاکستان سے سومالیہ کا فاصلہ تقریباً سنتی سو کلومیٹر ہے جبکہ اس کا وقت پاکستان سے دو گھنٹے پیچھے ہے سومالیہ میں صدارتی نظام حکومت ہے اور ملک صدر کا نام محمد عبداللہ علخی ہے جبکہ وزیراعظم کا نام محمد حسین روبل ہے نظرینِ گرامی اگر کسی ملک کی حکومت ٹھیک نہ ہو یا وہاں خانہ جنگی ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہاں کے باشندے ٹھیک نہیں یا ان کے رسم و رواج طرز معاشرت ٹھیک نہیں کہ آپ جانتے ہیں امریکہ کی صرف ایک لاکے ورجن آئس لینڈز میں شرع امواد جو کہ لا قانونیت کے باعث ہے سومالیا سے کہیں زیادہ ہے لیکن بیرونی میڈیا کے زیرے اثر جیسے ہی ہم افریقہ کا نام سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں جنگ غربت افلاس گھومنے لگتے ہیں جو کہ کسی حد تک ٹھیک بھی ہیں لیکن سارے افریقی ملک اور وہاں کے باشندے اور ان کے رسم و رواج ایسے نہیں جیسے کہ دکھائے جاتے ہیں ناظرین میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے یا جو معلومات ہم نے آپ کو سومالیا یا دوسرے ممالک سے متعلق دی ہے تو یہ ہمارا حق بنتا ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آئندہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن بروقت آپ کا پہنچتا رہے اسلام علیکم